پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کو بتا دیا کہ جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو سفر کے اندر جو امیر کون ہے تمہارا وہ امیر ہے جو تمہارا خادم ہے کہنے کا مطلب یہ ہے اس میں دو اشارے ہیں ایک اشارت یہ ہے کہ جب بھی سفر کریں تو سفر کے لئے جو بھی قافلہ سفر آپ کا تیار ہوا ان میں سے ایک کو امیر مقرر کر لیں اور یہ خود حدیث میں سرحتاً بھی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ جب بھی تم سفر کے ارادہ کرو تو اپنے ساتھیوں میں رفقہ میں سے ایک کو امیر مقرر کر لوں یہ کتنی خوبصورت بات ہے اور ظاہر ہے کہ آج شب و روز ہم جو یہ سفر تو کرتے ہیں لہذا ان سفر برے فیملی کا سفر اور فیملی کا فراد جا رہے ہیں ان میں سے ایک امیر برے گھر کا جو سربراہ جو باپ ہے وہ امیر بن گیا یا وہ کسی سمجھدار بیٹو کو امیر بنا دیتا ہے تو سفر میں کسی ایک کو امیر بنا دیا جائے اس امیر بنانے میں بہت زبر دس نفع ہے کیونکہ امیر پر اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت نازی ہوتی رہتی ہے اور جب سفر کے اندر کوئی ایسے نامسائد حالات پیش آئے کوئی مشاورت کی ضرورت پیش آئی کوئی اور ایسا ارادہ بدلہ کے واپس جانا ہے آگے بڑھنا ہے کیا کرنا ہے ٹھہرنا ہے قیام ہے تام ہے کیا صورتحال ہے اس صورت میں جو ہے مشاورت کے ساتھ وہ امیر سے مشرع کرے گا اور اس کے بعد ایک فیصلہ کر دے گا تو امیر جب فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا ہاتھ اس کے سر پر ہوتا ہے اس لئے ایک حدیث میں فرمایا کہ الواحد الشیطانون سفر میں ایک آدمی سفر کرنے والا شیطان ہے والاسنان شیطانان دو آدمی سفر کرنے والا دو شیطان ہے اور فرمایا وثلاثر رقم تین آدمی جیئے یہ جماعت ہے یہ جماعت ہے اور یدوللہ علی الجماع جماعت پر اللہ کی جنسرت کا ہاتھ ہوتا ہے اس میں اس بات کا اشارہ کیا کہ ایک آدمی اکیلا سفر میں نہ جائے ہاں کم از کم دو آدمی ہاں ابتدائی ابتدائی اسلام میں آپ نے تین کی قائد لگا رکھی تھی لیکن بعد میں جب اسلام کی وسط ہو گئی آپ نے پھر دو آدمیوں کے اجازت دے دی تھی کہ سفر میں کم سے کم دو آدمیوں اور ان میں سے ایک کو آپ امیر مقرر کریں تاکہ سفر کے دوران میں کوئی بھی ایسے حالات پیش آئیں تو کوئی فیصلہ کرنا ہو امیر مشہ کے ساتھ ایک فیصلہ کرے گا جب امیر فیصلہ کرے گا تو امیر پر بتایا کہ ایسی جو جماعت اس پر اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت سے صحیح فیصل ظاہر ہوگا تو اس سے تو ابتدائی اسلام میں دو پہ بھی بندی لگا دی تھی لیکن بعد میں آپ نے دو کی اجازت دے دی لہذا آج سفر میں دو آدمی اگر نکلیں تو یہ بھی جماعت ہے اور جماعت پر اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے اور دو سے اگر زیادہ ہوں تو یقینا جماعت ہے اور یداللہ یالجماع جماعت پر اللہ تبارک و تعالی کی نصرت و رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سفر کرو تو ایک امیر مقرر کر لو پرانچہ آج ہ شام سفر کرتے ہیں فیملی کا سفر ہے یا فیملی سے ہٹ کر کچھ لوگوں کے ساتھ انسان سفر کر رہا ہے تو پھر ایک آدمی کو امیر مقرر کر لے کہ آپ ہمارے امیر ہیں سفر میں جو بھی حالات پیش آئیں گے آپ جو حکم کریں گے اس کے ہم اطاعت کریں گے اور امیر بنانے کا مطلب ہے کہ اطاعت امیر واجب ہے مشاورت کے بعد امیر جو فیصلہ کر دے اب اس کے بعد چون شرح کی آپ کو اجازت نہیں کہ اب وہ مشاورت کے بعد جو امیر کا فیصلہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی نصرت و تائید کے ساتھ فیصلہ ہے اسی کے اندر اب خیر ہے اسی میں اللہ تبارک و تعالی سے خیر مانگے جہاں سے سب سے پہلے یہ رواج بنائیں کہ گھروں میں ہم نکلتے ہیں فیملی پوری نکلتی ہے سفر میں نکلتی ہے گھومنے پھرنے نکلتے ہیں فیملی کے ساتھ تو ان میں ضرور ایک امیر مقرر کر لیں گھر کا سربراہ ہے تو وہ کہے ٹھیک ہے جی میں امیر آپ سب کا امیر ہوں لہذا اطاعت امیر واجب یا یہ کہ فلان بیٹا ہمارا امیر فلان شخص امی امیر تو یہ اس کا رواج پیدا کریں پھر یہ سفر میں اللہ تبارک و تعالی کی نصرت اور مدد بھی رہتی ہے اور جب کوئی ایسی صورتحال پیش آئے تو آپس میں مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ امیر ایک فیصلہ کر دے کہاں بھی یہ ہونا چاہیے کہ فلان جا کا ٹھہرنا چاہیے کہ نہیں اب آپس میں مشرع کیا مشرع کے بعد امیر جو فیصلہ کر دے کہاں جی ٹھہرنا چاہیے یا نہیں ٹھہرنا چاہیے فلان جا کا کھانا کھانا چاہیے کہ نہیں ہاں جی فیصلہ مشر کیا اس کے امیر نے فیصلہ کر دے ہاں جی ٹھیک ہے مال جا کا کھانا کھانا چاہیے تو یہ امیر کا فیصلہ یہ اللہ کی نصرت اور رحمت لے کے آتا ہے اسے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کے اندر اپنے ایک امیر مقرر کرو اور اس کی اس حدیث میں بھی اشارہ کر دیا سید القومی فیس سفری خادی مہم کہ جہاں وہ سفر کے اندر جو تمہارا امیر تمہارا خادم ہے خادم ہے اشارہ کیا ایک تو امیر مقرر کرو اور دوسرا اشارہ یہ کر دیا کہ امیر کا مطلب یہ نہیں کہ اب اپنی دھونس دھمکی جمائے امیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ خادم بنے وہ خادم گویا کہ سارے قافلے کی خدمت ان کی نگابانی ان کی آرام ورات کا خیال گویا کہ قربانی کا جذبہ اس کے اندر ہونا چاہیے اپنے آرام پر اپنے جائے ماتا ہے تو لوگوں کی آرام کو مقدم کرے یہ گویا کہ خادم بن کے اور الخادم جو وہ مقدوم منتا ہے اللہ تبارک وطالعہ خدمت کی برکست کی اس کو عزت دیتے ہیں اسے اشارہ کر دیا کہ امیر جائے وہ امیر یہ نہ ہو کہ بس اپنا پیٹ سامنے رکھے خود ہی جو کھا جائے ہڑپ گئے جا رہا ہے خود ہی جنا سر دیگر میں سے بچ رہا ہے باقی جو اس کے ماتا ہے جتنے قافلے میں وہ بچارے پریشان ہیں وہ اپنے جھومڑوں میں رکھے کھا رہے ہیں نہیں نہیں امیر خادم بن کے ہر ایک کی ٹیک کیر کرے تو امارت کا مطلب بتا دیا کہ سب کی خدمت اور خیال یہ ہے امارت کی حقیقت تب ہی بعض محدثین نے اس حدیث سے یہ نتیج کی آخذ کیا کہ اس میں یہ بتایا کہ نبی نے فرمایا کہ سید القوم فی سفری خادموں کہ سفر کے اندر جو تمہارا امیر ہے وہ کون ہے خادموں جو اس کافلے کی خدمت کرنے والا ہے اشارہ کر دیا کہ جو کافلے میں سب کی خدمت کر رہا ہے سب کا خیال رکھ رہا ہے حقیقت میں امیر وہ ہے وہ امیر نہیں ہے جس کو آپ نے نامیٹ کر دیا ہے اس لئے جس کو آپ نے نامیٹ کر دیا بس وہ ایک استلائی طور پر ایک نام کا امیر ہے لیکن اصل میں امیر ابھی فرما رہے ہوئے وہ ہے جو خدمت کر رہ ہے کیونکہ امارت کی حقیقت تو سب کی خدمت اور خیال ہے اس لئے اس حدیث سے یہ اخص کیا نتیجہ انہوں نے کہ اصل میں تمہارا امیر وہ ہی ہے جو حقیقت میں تو سب کی خدمت کر رہا ہے بھلے امیر بظاہر اس طرح معنی میں کوئی اور ہو لیکن حقیقت میں خادم امیر ہے اس لئے خدمت جو ہے وہ امارت کی حقیقت ہے تو بتا دیا کہ جو کسی عہدے پر کسی حاکمیر پر امارت پر قائم ہو تو اس کے اندر خدمت کا جذب وہ سب کا خیال رکھے ہر ایک پر کی ضرورت پر نگاہ رکھے حاج پر نگاہ رکھے تاکہ جو ہے وہ کل روز قیامت میں اس سے پوچھا نہ جائے کیوں کہ حدیث میں آتا ہے کل لکم رائن وہ کل لکم مسئول ان رائیتی تم میں سے ہر ایک جو چڑھوایا ہے اور کل روز قیامت میں اس کے ریوڈ کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا اس سے امیر جو ہے اس کے تیسے باتاعت معمورین ہیں ان معمورین کے بارے میں امیر سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کا خیال نہیں کیا اس کی حاج پوری نہیں کی اس کی تگلیب کو تگلیب پہنچی تم نے اس کے بارے میں کیا کیا تو یہ سارا امیر سے پوچھا جائے گا تب ہی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک کتہ جو ہے وہ دریائے دجلہ کے کنارے پر پیاسا مر گیا دریائے دجلہ بہ رہا ہے پانی سے اس کے کنارے پر کتہ اگر پیاسا مرا فرمایا کل روز قیامت میں اس کی پوچھ بھی عمر سے ہوگی کیوں امیر ہے جب امیر ہے تو اس کے مہتاعت جتنا علاقہ ہے اس علاقے میں کوئی بھی چیز سانس لینے والی جو چیز ہے اس کا ذمہ دار وہ امیر اور حاکم ہے لہذا فرمایا کہ یہ کتہ جو سانس لینے والے ایک جاندار ہے وہ بھی اگر پیاسا مارا دریائے کے دجلہ کے کنارے پر اس کی پوچھ بھی کلبس سے ہوگی امیر جو اپنے مہتاعت جتنی ریایہ معمورین ہیں ان کا ذمہ دار ہوتا ہے اور یہ دریائے دجلہ کی مثال اس لئے دی کہ یہ کہنا کبھی مجھے حذر نہیں ہے کہ یہ دریائے آپ کا پانی بہ رہا تھا آگے بڑھ کے پانی پی لیتا آگے بڑھ کے اس نے پانی نہیں پیا لہذا کتے کا اپنا خصور ہے میرا تو خصور نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ نے اس حقیق کو بتا دیا نہیں یہ کہنے کا بھی امیر کو حق نہیں ہے کہ دریائے کے کنارہ بہ رہا تھا وہاں بڑھ کے پانی پی لے تھا کیوں نہیں پیا فرما یہ بھی مجھے کہنے کا حق نہیں ہوگا اگر اللہ نکل پوچھ لیا کہ یہ کتہ پیاسا کیوں مرا اور اگر اس امیر اور حاکم کے زیر تحت جائے وہ علاقے کے اندر انسان اگر مر رہے ہوں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہو مظلوموں پر ظلم ڈھائے جا رہا ہو تو اس کی پوچھ تو اس سے ہوگی ہوگی اس کی گردن پر اس کا وبال ہوگا اس لئے فرمایا کہ سید القوم فی سفری خادمو ہم تو اس لئے ناظرین اس چیز کا رواج پیدا کرے کہ جب بھی سفر میں نکلیں بھلے دو آدمی نکلیں دو بھائی نکلیں دو جہاں وہ کزن نکلیں کوئی بھی دو نکلیں تو فوراں نکلنے سے پہلے کہ ہم میں سے امیر کون آپ امیر ہوں کہ نہیں جی آپ بنجھے چلو تیہ ہو گیا جی آپ امیر ہیں ہمارے سفر میں آپ امیر ہیں چلیں جی اب اطاعت امیر ضروری ہے اطاعت امیر ضروری ہے لکھا ہے کہ بہت بڑے محدیس دو محدیس تھے وہ سفر میں جانے تھے کہ تو ایک محدیس ہے دوسرے محدیس تھے کہا کہ آپ ہمارے امیر ہیں انہوں نے کہا جی بہت اچھا ہے اب وہ امیر بن گئے امیر بننے کے بعد سارے سفر میں وہ دوسرے محدیس کی خدمت کر رہے ہیں ان کو کھانا لا کے دے رہے ہیں ان کے آگے دسترگن پیشا رہے ہیں سردی ہے تو ان کے اوپر کمبل ڈال رہے ہیں بارش ہے تو ان کے اوپر کپڑا تان کے کھڑے تو وہ کہتے ہیں یار آپ کیا کر رہے ہیں مجھے شرم آ رہی ہے آپ یہ نہ کریں کہا کہ نہیں مجھے آپ نے جب امیر بنا دیا ہے اور اطاعت امیر واجب ہے کہ حضرت میں جو کر رہا ہوں خاموش ہی جب میری خدمت کا قبول کریں اب وہ خاموش کیونکہ اطاعت امیر یہاں تکر رات بر کہتے ہیں بارش ہوتی رہے ہیں مقام پہ وہ اس کے اوپر کپڑا تان کے کھڑے رہے ہیں خود بارش میں بھیگ رہے ہیں لیکن اپنے جو معمور مخدوم جو ہے اس کے اوپر جو کپڑا تانہ ہوئے ان کو بارشیں بچا رہے ہیں وہ بار بارش مندہ ہوتے ہیں کہ یار آپ تو ہماری دوست ہیں آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ نہیں آپ نے مجھے امیر بنایا ہے اور اطاعت امیر واجب ہے لہذا جو میں کہہ رہا ہوں آپ اس کی اطاعت کریں جہاں تو وہ خاموش ہو جاتے تو دیکھو یہ ہے ہمارت کی حقیقت جب اس حقیقت کو لے کے انسان چلتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ تب ہی پھر اپنی رست و رحمت کو نازل کرتے ہیں یہ رواج آج ہمیں ختم ہو گیا ہے ہر ایک اپنے کو آپ کو امیر سمجھتا ہے سفر میں سارا کافل میں ہر بندے کا اپنا ایک دماغ ہے یہ ہوگا وہ قدر وہ ہوگا نتیہ کیا ہوتا ہے سارا سفر جو انتشار کا شکار اللہ کی رحمت وہاں سے دور کہ جہاں آپ میں انتشار اختلاف کھڑا ہو جائے وہاں تو اللہ تبارک وطالعہ لیلت القدر کی رحمت کو اٹھا لیتے ہیں چہے چاہے کہ ہم جیسے جو ہے گندے گناہگار ان سے اللہ کی رحمت کیوں نہیں ہٹے گی اس لئے جو ہے یہ رواج پیدا کرے ایک امیر بنائیں اور امیر جب کوئی کہے دے فیصلہ کر دے پھر اس کے دل میں ملال بھی نہ لائیں سوچیں یہ فیصلہ اللہ کی نصرت سے ہوا ہے ضرور اس کے اندر جو ابھی نہیں تو الٹی میٹلی ضرور اس کے اندر جو کوئی نفع نظر آئے گا ضرور اس کے اندر رہت نظر آئے گی بھلے ابھی یہ فیصلہ اس کا ایسا لگرہ جو ہماری عقل سے بالاتا رہے یہ سوچیں کہ اللہ کی نصرت کے ساتھ ہے ضرور کوئی نہ کوئی خیر ظاہر ہوگی اس نیت سے جب چلیں گے تو دیکھو نہ انتشار بلکہ اللہ تبارک وطالعہ کی رحمت اور اللہ کا کرم نازل ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ یہ مزاج پیدا کرے کہ مان کے چلنے والے ہوں جب مان کے چلنے والے ہوں گے تو یہ سب سے بڑی ذات جس کو ہم نے مانا تو اللہ اپنی رحمت نازل کرے گا آمین یارب العالمین